السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے اندر سے بدغدار اجزاء نکل سکتے ہیں بدغویر ختم ہو سکتے ہیں لیکن پشاپ پاک نہیں ہوگا پشاپ ناپاکی رہے گا وہ اپنی حقیقت پر باقی ہی رہے گا اور جب یہ ناپاک ہے تو اس کو نہ ہم پی سکتے ہیں اور نہ اس سے وضو یا غنص وغیرہ کر سکتے ہیں بلکہ ہمارے لئے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ اس کا اگر پشاپ فیلٹر کیا ہوا پشاپ جو ہے وہ اگر بدن کی کسی حصی پر لگ جائے یا کپڑی کی کسی حصی پر لگ جائے تو بدن کا وہ حصہ اس طریقے سے کپڑی کا وہ حصہ جس میں وہ لگ گیا وہ ناپاک ہو جائے گا اس کو پاک پانی سے دھل لینے کے بعد جو ہے وہ پھر سے پاک ہو جائے گا تو پشاپ کو فیلٹر کر دینے کے بعد وہ پاک نہیں ہوتا ہے بلکہ ناپاک ہی رہتا ہے